ملکان میں تیری کے انصاف سے میدان مار لیا قومی اسمبلی کی چھے کچھے نشیستوں پر پی ٹی آئی کا کلین سویپ غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق اینے 154 سے احمد سینڈیر 155 سے آمیر ڈوگر 156 سے شاہ محمود قریشی اینے 107 سے سینڈ قریشی اینے 158 سے محمد ابراہیم خان اینے 169 سے محمد قاسم نون کو چیت حاصل ہوئی اینے 155 سے تاریخ انصاف کے نومنطقی بہمین نے آمیر ڈوگر کہتے ہیں تاریخی فاتح پر حلکے کی عوام کا شکر گزاروں بولے میری برسری ریکارڈ برسری ہے مجھے ایک لاکھ پینتیس ہزار ساتسو ووٹ ملے ہیں جبکہ مد مقابلی کی امیدوار تاریخ رشید اسی ہزار نو سو تیران میں ووٹ حاصل کر سکے کہاں نئے پاکستان کا آغاز ہو گیا ہے امران خان وزیراعظم ہوں گے الیکشن 2018 میں عوالی میں پاکستان تاریخ انصاف کا کلین سویپ دو وفاقی اور تین سبائی نشستے پاکستان تاریخ انصاف کے امیدواروں نے چیت لی اینے 95 کی لیکٹ امران خان نے اڑائی اینے 96 میں سے امجد علی خان پی پی 85 سے امین اللہ خان پی پی 86 سے سردار محمد سبتین ہان نے سیٹ حاصل کی جبکہ پی پی 87 پر امیدوار کی وفات کے باعث سیلیکٹ ملتوی کر دیا گیا تھا رحیم یارخان کی چھے قومی نجیستوں میں سے تین چیز تاریخ انصاف آگے رہی پی پس پارٹی نے دو اور مسلم لیگ نون نے ایک سیٹ حاصل کی اینے 75 پر پی ٹی کے مفتوم مبین احمد 170 پر کسرو بکتیار اور 189 پر چاوید اقبال کو کامیابی ملی اینے 78 سے پی پس پارٹی کے سید مصطفیٰ محمود اور 180 سے سید مرتضی محمود جیتے جبکہ اینے 76 سے مسلم لیگ نون کے شیف پی آزدین کامیاب ہوئے بھاولپور کے حلقہ اینے 17 سے تاریخ انصاف کے پاروکازم ملک 45,173 ووٹ پاتے قرار جبکہ ولی غلیمان 31,652 ووٹر لے کر دوسرے نمبر پر رہے جبکہ اینے 171 سے نولی کے میاں لیاغ حسین پیر سادہ 52,320 ووٹ کے ساتھ پاتے قرار اینے 173 سے لیگی نجیب عویس کی کامیاب ہوئے ہیں اینے 174 کے سید تاریخ انصاف کے سمیع الحسن گھلانی نے چیتی اینے 172 سے مسلم لیگ کاف کے تاریخ بشیر چیما کو کامیابی حاصل مزفق اگر صلاح میں پیپس پارٹی نے چھے میں سے قومی اسمبلی کی تین نشستوں پر میدان مار لیا اینے 181 میں ازاد امیدوار شبیر قریشی جیت گئے اینے 182 میں پیپس پارٹی کے مہر ارشاد سیال کامیاب ہوئے اینے 183 میں پیپس پارٹی کے رزا روانی کھر نے میدان مار لیا اینے 184 میں پیپس پارٹی کے نواب سادہ افتحار کامیاب اینے 185 میں ازاد امیدوار سید واسے سلطان کامیاب اینے 186 میں تاریخ انصاف کے امیر تلال گوپانگ چیت گئے جبکہ جمشے دست سے تمام سیٹوں سے الیکشن ہار گئے ویہاری اینے 184 سے پاکستان تاریخ انصاف کے امیدوار تاہر اقبال چودی 82,084 ووٹ لے کر کامیاب نونی کی تیمینہ دولتانہ 68,198 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہی خانیوال کی تین نشستوں پر تاریخ انصاف کو دو ایک سے برطری حاصل N150 سے پی ٹی آئی کے محمد ایاتھ راج کی جیت N151 سے مسلم اگنون کے محمد ہانڈاہہ کو کامیاب جبکہ N152 سے پی ٹی آئی کے ظہور السین قریشی نے میدان مار لیا لوتھرہ کبھی غیر حتمی نتیجہ آ گیا پی ٹی آئی اور نو لیگ بر برابر قرار حلق N166 سے مسلم اگنون کے عبدالعبان کانچو اور N161 سے پی ٹی آئی کے میاں محمد شفیق کو کامیابی حاصل ہوئی کوت ادو حلقہ نیفر کیاسی سے ازاد امیدوار شبیر علی قریشی 64,012 ووٹ لے کر پہلے نمبر پر ازاد امیدوار سلطان محمود ہنجھرا 54,110 ووٹ لے کر دوسرے چپکہ طریقہ انصاف کے امیدوار مطفق ہر 48,916 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہے بھاول نگر کے قومی اسمبلی کے نشیستوں کے غیر حتمی نتائج تین سیٹو پر نون نیک کا قبضہ ایک ازاد امیدوار نے جیت لی مسلم نگنون کے N133 سے علمدار لالی کا N138 سے احسان الحقباجوا اور N199 سے نور الحسن کو چیز ملیں جبکہ N166 سے ازاد امیدوار محمود عبدالغفار وٹو کامیاب ہوئے ڈی جی ہنٹ کے الکین ایک سکیانوے کے مکمل غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تینک انصاف کے ذرتاش کل نے 8,817 ووٹ حاصل کر کے کامیابی حاصل کی مسلم نلوہ کے عویس لگاری 57,548 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر چپکے پیپس پارٹی کی پربین افتر 7,961 ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہی مزفہ گرہ 9,15 سے بھی جمشید دستی کو شکست ارزاد امیدوار سید باسی سلطان بہاری 94,282 ووٹ لے کر کامیاب تیرک انصاف کے امیدوار داؤدھان چتوئی بہتر 8,822 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر ہے جبکہ عوامی راج پارٹی کے چیرمن جمشید احمد دستی صرف 9,313 ووٹ حاصل کر سکے مزفہ گرہ 9,34 سے پاکستان نمیاب ازاد امیدوار قصور لنگریال نتائش کی آمد کا سلطہ چاری چنوبی پنجاب میں کون چیتے گا بازی کس کے ہاتھ ہوں گے خالی مکمل فیصلہ آنی میں کچھ تیر باقی مسندگ نون اور ترک انصاف میں کانٹے دار مقابلہ کہیں ملے نمارے چھکے تو کہیں شیر کی دار گنجی تین نے بھی کیے شکار عوام نے فیصلہ محفوظ کر لیا بس سنانے کا انتصار ملتان سے ترک انصاف کو بڑا جھٹکہ ترک انصاف کو ملی ازاد امیدوار کے ہاتھوں شکیس پی پی 217 کا سکندر ہوا نعیم سلطان شاہ محمود شکیس سے دو چار سلمان نعیم کو بھی 34481 ووٹ حاصل ہوئے جبکہ شاہ محمود قریشی کو 31481 ووٹ ملے شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہت بڑی کامیادی ہمیں ادا فرمائی اور میں اپنی حلقے کی عوام کا بہت زیادہ جتنا شکریہ ادا کروں وہ کم ہے کیونکہ انہوں نے خدمت کی سیاست کو فروغ دیا فروان چڑھایا ملتان سے غیر سرکاری غیر حتمی نتیجہ پی پی دو سو بائی سے پاکستان تاریک انصاف کے امید واغ غلام عباس 47,429 ووڑ لے کر کامیاب قرار پی پی دو سو پندرہ سے چاویر افتر کو 51,670 ووٹوں سے کامیابی حاصل ہو مزفقگر کی سبائی اسمبلی کی نشیستوں کا غیر حتمی غیر سرکاری نتیجہ تاریک انصاف نے سبائی اسمبلی کی چھے نشیستیں جید لی پی پی دو سو اکیتر پی پی دو سو چھوہتر دو سو تیہتر دو سو چھوہتر دو سو اٹھتر اور دو سو انسر سے پی ٹی آئی کے نام اچھا دو بیدوا تین سیٹیں لینے میں کامیاب پی پی دو سو اٹھٹ اور دو سو انسٹکی سیٹیں مسیمک نون کو حاصل پی پی دو سو ستر کی سیٹ پر عوامی راج پارٹی کامیاب قومی اسمبلی کی نشیستوں کے نتائش کا انتصار رحیم یارہان کی تیرہ سبائی اسمبلی کی نشیستوں میں سے تارکہ انصاف ساتھ پی 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 چھوہتر چار اور مسیم لیگ نون نے دو حاصل کی پی پی دو سو پچپن دو سو چھپن دو سو ساون دو سو اٹھاون دو سو انسر دو سو اکسر دو سو باسر اور دو سو سو سٹھ پی پی آئی براجمان پی پی دو سو ساٹھ اور دو سو سٹھ سٹھ نون لیگ نے جیتی جبکہ پی پی دو سو چون سٹھ پینسر دو سو سٹھ 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 سے پی پی پس پارٹی نے حاصل کی ڈی جی ہان سے پی پی دو سو بان میں کاؤ گئے حتمی نتیجہ پی ٹی آئی کے محمد حان لگاری بتیس ہزار چار سو تیس حاصل کر کے کامیاب جبکہ نون لیگ یویس لگاری بتیس ہزار ایسو سٹھ ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے ڈی جی ہان سے ازاد امیدوار حنیب پتافی کے ہاتھ ہو پی ٹی آئی کی شاہینہ نجیب خوشا کوشکیز حنیب پتافی نے پینتیس ہزار تین سو نوازتی ووٹ لے کر برطری حاصل کی حنیب پتافی کا کہنا تھا اپنے شہر کے لیے کام کرنا میری اولین سرچی ہیں الحمدللہ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا میں شکر ادا کرتا ہوں کہ دیرا غازی خان کی تاریخ میں کسی ایم پی انیس نے ووٹ دی لے میں دیرا غازی خان کے لوگوں کا شکر گزاروں کہ انہیں میرے اوپر اعتماد گیا انہیں شرافت کو ووٹ دیا ہے انہیں خدمت کو ووٹ دیا ہے پی پی دو سو پجتر جدوئی کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج ازاد امیدوارو کا راج ازاد امیدوارو خورم سویل خان لگاری اٹالیس ازار ساتسو انچیس ووٹ لے کر کامیاب عبدالقیوم حان جتوئی تینسیس ازار ساتسوئی کیاپسی ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر اور ازاد پروین گیارہ ہزار ایک ووٹ لے کر تیسرے نمبر پر رہی علی پور کے حلقہ دو سو چہتر کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج تینسیس ازار پانچ سوستان میں ووٹ لے کر کامیاب قرار ازاد امیدوارو نواب ہانگو پانک چبری سزار پین تیس ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر بھاولپور کے نور سبائی اسمبلی کے غیر حتمی غیر سرکاری نتائج مصول پی پی دو سو پین تالیس دو سو سین تالیس دو سو اکیون دو سو اٹالیس اور دو سو باون مسلم ریگ نون نے حاصل کی پی پی دو سو چیالیس دو سو تریپن اور دو سو چوان پر پی ٹی آئی کی چیت ہوئی جبکہ پی پی دو سو پچاس مسلم لیگ کا اپنے ہاتھ نکی الیکشن دو سار اٹھارا کہیں ہوشی کہیں گم کہیں ہوا جیت کا جشن تو کہیں ہار پر ایسے چارج کارکون نے ڈالے بھنگڑے اور دیکائی دین کو مبارک بات کہیں ہوا کارکون ہار پر سیخ پا روحی نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا کامیاب سروے نے سب کو کر دیا حیران ملتان کی ہلکین ایک سو چپن کی انتہابات سے قبر سروے میں شاہ محمود قریشی کو واضح برسری حاصل ہوئی تھی سروے کے مطابق شاہ محمود کو تیرانوی ہزار سات سو وولڈ لے کر آگے جبکہ نون لیگ کے میاں آمیر سید انساری تے ہتر ہزار پانچ سو انتیس وولڈ لے کر دوسرے نمبر پر شہر میں ہونے والے بڑے مارکے کی بڑی کوریج سٹی نیوز نیٹورک کی ٹیم میں رکھا جنوبی پنجاب کی عوام کلیکشن کی ہر خبر سے باہبر پولنگ سے لے کر نتائج کی ہر کوریج آپ تک پہنچائی سٹی نیوز نیٹورک نے الیکشن ایڈ پوٹر سے برائے راہ اور سابق صدر پاسستان آسیف علی درداری کی سالگیرہ دو سباب اور کارکنوں کتب سے مبارک بات کا سلسلہ جاری جیالوں کا نیک تمنہوں کا بھی اظہار